اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست چکن ہمارا ہو رہا ہے ریڈی جیسی چکن ریڈی ہوتا ہے اس کے بعد آگے اس کی سوس بنائیں گے ہم اور سوس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم نے کول فرائی پان لیا ہے اس میں آئل ڈالا ہے اس کے بعد لسو نظر کا پیس ڈال کے اس کے بعد کٹی ہوئی سبزیاں ہم نے ڈالی ہیں سبزیوں میں آئیں گاجر ہے شیملا مرچ ہے مشروع میں اب ہم ان کو اچھی طرح بنائیں گے اس کے بعد بلیک کولیز ہیں اچھی طرح پکا کے اس کے بعد اس میں ہم کریم ایڈ کریں گے اچھی طرح کولیں تھوڑی سبزیاں کچھی نہ رہیں جیسے ہی ریڈی ہوتی ہیں سبزی تھوڑی کلر دیتی ہے اس کے بعد ہم اس میں کریم شامل کریں گے بس ہو رہی ہے سبزی ہماری ریڈی سبزی ہماریاں بچھی ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں کریم ایڈ کی ہے ٹھیک ہے کریم کے بعد اس کے بعد ہم ان میں مسالہ ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ڈالی ہے اس کے بعد ہم نے سالٹ ڈالا ہے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اس کے بعد چیکن پوڈو ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اس کے بعد اوری گانو ڈالا ہے ہلکا سا اس کے بعد ہم اس کے اچھی طرح مکس کر لیں گے اب یہ ہماری ساس ہو گئی ہے ریڈی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم ایک ساس ہماری ریڈی ہو چکی ہے بس ٹھیک ہے اب اس کے بعد پاہ پان لیں گے اس میں ہم نے سبزیاں ڈالی ہیں ان کو کہتے ہیں سوتے ویجیٹیبل اس میں ہم نے ڈالی ہے زیتونی ہے اس کے بعد گاجر ہے اس کے بعد بلیک آلیز سویٹ کان سویٹ کان ہے اب ہم اس کے ہلکہ ہلکہ اس کو مسال گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا اس کے بعد یہ ہارڈ پریٹ رکھی ہے ان میں ہم سٹیکیں ڈال کے دیں گے یہ ہم ان کو ساف کر کے اس کے بعد ان میں سبزی کٹنگ کر کے رکھی ہے ٹھیک ہے اس ٹیکنگ لگا دی گئی ہیں اب ان میں ہم نے کٹی ہو سبزی ڈالنی ہے پیاز اور بن گو بھی تھوڑی تھوڑی یہ ڈال دی ہے ہم نے دونوں سٹیک میں یہ ڈالنے کے بعد ہم اب اس میں باقی چیزیں لگائیں گے اس کے بعد ہم ان کو ہالکہل کے مسائلوں ڈالیں گے ان میں سے ہارڈ پریٹ کو زیادہ گرم نہ ہوگی اگر زیادہ گرم ہوگی ہارڈ پریٹ جو ہے نا اس پر اس کے بعد سبزی ہیں جو ڈالنی ہیں ہم نے پیاز اور بن گو بھی ان میں جلنے کا شاید زیادہ چانس ہوتے ہیں اب ہم نے چکن ڈالا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے چکن کی لوگ کیسی آ رہا ہے اس کے بعد یہ سوتے ویجیٹیبل جو ہم نے بنائی تھی وہ ڈال دی ایک سائیڈ پہ دونوں سٹیک کے دونوں سائیڈ پہ ایک ایک یہ ہوگی ہماری اس کے بعد ہم اس پہ ڈالیں گے اب ہم دوسری سائیڈ ڈالیں گے فرائز ٹھیک ہے ان سٹیک کے دونوں سائیڈ پہ فرائز ہوں گے ایک سائیڈ ویجیٹیبل ہے دوسری سائیڈ فرائز ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ڈالیں گے ٹھیک ہے اللہ ے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے موسیقی